ایسے والے سے سب سے بڑی جو عزمائش جو بنی ہوئی ہے نا ہمارے لیے تو وہ تو بچے بنے ہوئے جی سیدھی سی بات ہے میں نے تو اپنی وائی سے کہا ہے کہ آنڈا سے سکول والے کچھ نہ بھی پڑھائیں صرف سات آٹھ گھنٹے کے لیے ہمارے بچوں کو سکول رکھ لینا تو ہم اتنی فیز ان کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ یار یہ تم لوگوں کی حمد ہے کہ ان کے سات آٹھ گھنٹے ان کو یہاں پہ گزرواتے ہیں بچوں کے اندر نرجی اتنی ہوتی ہے ایک زاست ہی نہیں ہوتی ایک بچہ آپ پوری فیملی ایک بچہ سمال کے پھرتی ہے آپ پتہ ایک بچہ اور جب بچے زیادہ ہوں تو پھر آپ کے لیے کتنی عزمائش ہے تو اس میں ویسے کئی ایک چیزوں کی قدر آئی ہے ہمیں یہ کرونا والی ایکسرسائز سے سب سے پہلے مجھے تو سکول کی قدر آئی ہے کہ سکول کتنی بڑی نعمت ہے یعنی پہلے تو ہوتا تھا صحیح پڑھا رہے ہیں غلط پڑھا رہے ہیں بھئی کچھ بھی پڑھا رہے ہیں میربانی ہے کہ انہوں نے سات آٹھ گھنٹے جو بچے رکھے ہوئے ہیں گھر میں سکون ہے اس حوالے سے کہ وہ وہاں پہ اپنی انرجی اقزاز کر کے آتے ہیں تھکے ٹوٹے آتے ہیں پھر آکے دو گھنٹے سے سو جاندے ہیں آپ تو جناب وہ صبح اٹھتے ہیں ان کو رات کو بارہ وقت تک بھی مارتے روز ہوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں جس طرح چھوٹی علی دن جلدی علی اٹھ جاتے ہیں تو آپ تو ویسی روزانہ ہی چھوٹی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آن لائن پڑھائیں گے آن لائن کیسے پڑھا سکتے ہیں بچوں کا اتنی ذمہ داری کے ساتھ صبح آٹھ سے لے کے شام یا دوپیر دو بجے تک چار بجے تک کون بیٹھ سکتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے یہ قدر آئی ہے دوسرا ان خامنوں کو اپنی بیویوں کی قدر آئی ہے کہ انہوں نے اپنی ایکٹیوٹیز ابزرب کی ہیں کہ یار یہ عورتیں گھر میں کتنا کام کرتی ہیں بندہ اگزاست ہو جاتا ہے مرد تو نہیں اتنے کام کر سکتا اور پھر بچوں کے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے ساتھ تو مرد تو چٹڑے پن کے شکار ہو جاتے ہیں لیکن عورتوں میں کتنا صبر ہوتا ہے وہ بچوں کو ہنڈل کرتی ہیں اس طریقے سے مسکراہ کے پیار کے ساتھ تو یہ چیزیں بھی ہیں یہ تو ہمارے اس معاشرے کی حصورتی ہے سب کانٹینٹ کے جہاں پہ فیملی سسٹم ہے لیکن جہاں پہ فیملی سسٹم ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یورپ میں اور امریکہ میں وہاں پہ بھی ٹوٹل ہی نہیں ہے وہاں پہ بھی بڑی لوینگ قسم کی فیملیز موجود ہیں گوروں کے اندر بھی رگارڈ کرنے والے ایک دوسری کا لیکن زیادہ تر تو وہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وہاں پہ تو چند گھنٹوں کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے اب ان کو کٹھا رہے نہ پڑ گیا ایک دوسرے کے عیوب ان پہ کھلنے شروع ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو آپس میں بلکہ وہ رات کو میری بائی مجھے ایک دکھا رہی تھی پوسٹ اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ یہ بھی اس طرح کی سیچویشن بنی ہیں تو کئی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا کہ جانو جو ہے وہ جانور بن چکا ہے یعنی وہ وائف اپنے خامد کو جانو کہتی ہے نا تو وہ جانو اب جانور بن چکا ہے اور کیوٹی جو ہے وہ کتی بن چکی جس کو بلو کیوٹی کہتا تھا رومنی تھی سپیلنگ مل دے جلدی بن دے نا تو سر یہ کرونا میں یہ بھی ہوا ہے کہ کئی جانو جانور بن گئے ہیں اور کئی کیوٹی جو ہیں وہ وہ بن گئی ہیں بارل جی اللہ تعالیٰ اس عزمائش سے انسانیت کو نکالے اس امت کو نکالے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس امت کے لیے اپنی مبارک زندگی کے اندر ان دعاؤں کا حصہ پوری امت تک پہنچائے آمین امت تک پہنچائے 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 امت تک پہنچائے